بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے ویٹنسز کنڈیشنز اینڈ ون میٹنگ اور نکاح کے حوالے سے روایتی مسلم قانون نکاح میں گواہوں کی مجود کی کو لازمی قرار دیا گیا ہے پاکستان میں نافذ نکاح کے اندراج کے لیے نکاح نامے میں دو گواہوں کے دسحت یا نشانے انگوٹھا لازمی ہیں ان کے علاوہ دوسرے گواہان دلہن اور دلہا کے وکیل مقرر ہوتے ہیں اگر دونوں دلہا اور دلہن نے وکیل مقرر کیے ہوں تو پھر ہر ایک کے وکیل کی تقرری کے لیے دو گواہان چاہیے ہوں گے اور ان تمام گواہان کے قوائف جس طرح نکاح نامے میں پوچھے گئے ہوں اسی طرح سے درست دیے جائیں گے دلہن کے وکیل کے گواہوں اور دلہا کے وکیل کی تقرری کے گواہوں میں پوچھی گئی معلومات میں فرق ہے اگر دلہن کے وکیل کے گواہوں میں کالم نمبر آٹھ میں دلہن کے ساتھ عشتہ داری پوچھی گئی ہے جبکہ دلہا کے وکیل کے تقرر کے گواہوں کی دلہا کے ساتھ عشتہ داری کالم نمبر دس میں پوچھی گئی ہے ان کے صرف نام ولدیوت اور سکونت لکھنا درکار ہوگا اسی طرح نکانامہ پر دلہا اور اگر اس نے کوئی وکیل مقرر کیا ہے تو دونوں میں سے کوئی ایک دست کر سکتا ہے دونوں کے دست یا نشانیں گوٹھا لازمی نہیں ہے لیکن دلہن کے دست کر لازمی ہے اور اگر اس نے کوئی وکیل مقرر کیا ہے تو اس کے دست کر بھی لازمی ہے اور ضروری ہے کہ جاب و قبول گواہان کی مجودگی میں ایک ہی نشست میں ہو اور گواہان آقل بالک مسلمان افراد ہوں دو مرد گواہان یا ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنایا جا سکتا ہے نافذ نکانامہ میں گواہان کی تعداد دو ہے لیکن ان کی جنس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا کیا گواہان کی تعداد اور جنس کا تیعن مسلم فقہ کے اصولوں سے ہوتا ہے عدالتی فیصلوں کی تشریح کے مطابق دو مسلمان مرد گواہ یا ایک مرد اور دو عورتیں مسلمان گواہ ہونی چاہیے گواہوں کی عدم مجودگی سے نکاح فاسد ہو جاتا ہے شیعہ مسلک میں گواہان کی مجودگی نکاح کے لیے ضروری نہیں ہے محض گواہوں کی عدم مجودگی یا عدم دستیابی کی بنا پر کوئی نکاح کا دعویٰ نکام نہیں ہونا چاہیے ایسے معاملات میں قرائنی شہادت نہائیت متعلقہ ہوگی اور بعض اوقات تو یہ قطعی بھی ہوتی ہے اس کے لیے ہم ریلائے کر سکتے ہیں پی الڈی انیس سو تہتر بی جے صفحہ نمبر اٹھالیس گواہ جو نکاح کے نوات انعقاد کے وقت گواہی دے رہا تھا قریب رشتدار اور طرفدار گواہ تھا اس وجہ سے اس کو عادل گواہ نہیں مانا جا سکتا ایسے گواہ کے گواہی بھی قابل اتبار نہیں کی جا سکتی پی الڈی دو ہزار تین پشاور ون ایک نظریہ یہ ہے کہ اگر زوجین ہان کی زندگی بسر کرتے ہیں تو ان کے اقرار پر بھی ان کی زوجیت کو قانونی حصیت حاصل ہو جائے گی ہاں ان کی شادی میں دو عدل ازاد اور ہوشمند اور آقل گواہ مجود نہ بھی پائے جاتے ہوں اور ایسی زوجیت میں پیدا ہونے والے بچوں کو قانونی حیثیت سے تسلیم کیا جائے گا فتاوہ علمگری جلد ایک تین سو چوراسی سواد اجابہ قبول کو ایک ہی مجلس میں کہنا بہت ضروری ہے اگر ایک فریق نے کہا کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا اور دوسرے کچھ جواب نہ دیا حتی کہ مجلس برحاص ہو گئی تو ایسی صورت میں نکاح نہیں ہوگا اگر فریقین میں سے کوئی کسی ذریعہ سے پیغام نکاح دے تو ایسی صورت میں فریقستانی کو چاہیے کہ وہ دو گواہوں کی موجودگی میں پیغام سنائے اور اسی مجلس میں قبولیت کا اظہار بھی کرے آج کل بزریاں ٹیلی فون بھی اکثر نکاح ہوتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ دو ایسے گواہان جو فریقین نکاح کی آواز پہنچ پہچانتے ہوں بے یک وقت اجاب و قبول کے الفاظ سن سکے اسلام میں صرف نکاح کے بعد ہی جنسی تعلقات قائم کرنے کی اجازت ہے اس کے علاوہ تعلق قائم کرنے کو معاشرے کے حلاف ایک بہت بڑا جرم تصور کیا جاتا ہے نکاح پیار اعتماد اور باہمی بروسہ کا ایک مصبوط تعلق قائم کرتا ہے زوجین مل کر باہمی اعتماد اور سمجھداری سے شادی کو آگے لے کر چلتے ہیں قرآن پاک میں زوجین کے تعلق کو لباس سے تشبیح دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے اس سے یہ مطلب لیں گے کہ زوجین آپس میں جسم اور لباس کی طرح ہیں تاکہ ایک دوسرے کے اے پر پردہ پوشی کر سکے یہ آیات قرآنی زوجین کے گہرے تعلق کو ظاہر کرتی ہیں اور اس بات کا اشارہ کرتی ہیں کہ دونوں دوسرے کے ذاتیات اور رازوں کی حفاظت کریں اسلام شوہر کی ہر قسم کی بد انمانی الزام رسانی اور بدتمیزیوں کی سختی سے محالفت کرتا ہے بیوی کو تابدار اور شوہر کی وفددار ہونا چاہیے اس سے تنقید کرنے والی نکاح سلائش کرنے والی نہیں ہونا چاہیے اسلام میں عورت پر ذمہ داری آیت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے رازوں کی حفاظت کریں مسلم آئلی قانون میں نکاح کے وقت رضا مندی کو بہت اہمیت دی گئی ہے یہ زوجین کے تعلق کو مضبوط کرنے اور شادی کو کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے اس کے لئے ہم رلائے کر سکتے ہیں دو ہزار نو سی ایل سی صفحہ نمبر بارہ سو تس شخصی حقوق کے استعمال ان میں بیجا مداحلت اور مداحلت سے حفاظت و رزادی یہ زندگی کے حقوق میں شامل ہیں لفظ زندگی آئین میں چھوٹے پیمانے پر استعمال نہیں ہوا ہے بلکہ کسی بھی انسان کو زندگی گزارنے کا نہ صرف حق ہے بلکہ وہ اسے برپور طریقے سے بھی بسر کر سکے اس کے لئے ہم رلائے کر سکتے ہیں پی ایل ڈی دو ہزار دس کراچی صفحہ نمبر ایک سو انیس نکاح ایک ایسا سماجی مہدہ ہے اور ہر مسلمان آقل و بالک اس مہدے کو سر انجام دے سکتا ہے اور صرف اسی صورت میں نکاح باطل تصور ہوگا جب فریقین میں سے کسی کی مرضی پوچھے بغیر اسے سر انجام دیا جائے اس کو انٹرپرٹ کیا گیا ہے دو ہزار ون دو ہزار ایک پی سی آر ایل جے صفحہ نمبر ایک سو اٹھاسی لاہور شرائط نکاح کے حوالے سے اگر دیکھیں تو فریقین یعنی میاں بی بی آپس میں متلک قسم کی شرائط کو تیہ کر کے نکاح کر سکتے ہیں ایسی شرائط جو ان کی شادی شدہ زندگی میں ایک دوسرے پر حقوق و فرائض سے متعلق ہوں مگر ایسی کوئی بھی شرائط جو باطل ہوں اور ان کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی وہ قانونی طور پر تسلیم کی جائیں گی صحیح مسلم شادی کے وجود میں آتے ہی قانون وراست قانون نفقہ حق مہر اطلاق شروع ہو جاتا ہے اور دونوں فریکین کی شخصی حصیت تبدیل ہو جاتی ہے شرائط اگر ایسی ہوں کہ جیسے شرط یہ رکھی جائے کہ لڑکا نہ بینہ یا مریض نہ ہو یا یہ شرط ہو کہ عورت کو خوبصورت اور باقردار ہو لیکن وہ لڑکا اندہ یا بیمار یا پاہج نکل آئے یا عورت بات میں دیکھنے پر علم میں آئے کہ بدصورت ہے یا طلاق یافتہ ہو یا بیوہ نکلی ہو تو ایسی صورت میں تو دھوکہ دہی ہوئی مگر نکاح صحیح مانا جائے گا ہاں بعد میں ہنابلہ کے مطابق وہ فسخ نکاح کا حق رکھتے ہیں جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا حقوق کا فیصلہ شرائط کے مطابق ہوتا ہے نیزنوں نے مشروط معاملات میں شرط کی پبندی کا حکم دیا ہے ایسی شرائط جن سے نکاح فاسد ہو جاتا ہے کہ طلاق جافتہ عورت نے اس شرط پر نکاح کیا کہ وہ حلالہ کر کے پہلے حامد کے لئے اسے حلال کر دیا جائے گا یا دو آدمی آپس میں شرط رکھیں کہ دونوں اپنی بیٹیوں کی شادی دوسروں کے بیٹوں سے بغیر مہر کے کریں گے اور یہی ایک دوسرے کا مہر ہوگا اس کو اسطلاع میں نکاح شغار کہتے ہیں اسی طرح کی مشروط وہ شادی جو کسی عمر مستقبل کی شرط پر کی جائے مثلا یہ کہہ دینا کہ میں نے تمہارے ساتھ شادی کر لی ہے اگر میری ماں راضی ہو گئی یا فریقے سانی کہے کہ میں نے شادی کی اگر میرا باب راضی ہوا وغیرہ اس قسم کی سب شرائط فاسد ہیں اور نکاح کو فاسد کرنے والی ہیں پھر بھی ایسی شرائط بھی ہیں جن سے نکاح فاسد نہیں ہوتا مگر وہ تیہ کی جانے والے شرائط لغب ہو کر رہ جاتی ہیں مثلا یہ شرط کہ میں کوئی مہر بگرہ نہیں دوں گا یا تقسیم اوقات میں دوسری بیویوں کے مقابلے میں کسی ایک سے امتیاجی سلوک رکھوں گا یا عورت نے خود شرط لگائی ہو کہ ہامند مہر لاکر دے تو نکاح رہے گا ورنہ نکاح نہیں ہوگا اس طرح کی تمام شرائط بیکار ہیں ان کی کوئی حسیت نہیں ہے اور شادی کو صحیحی تسلیم کیا جائے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا شکریہ